اسلام علیکم دوستو یہ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے اپنی جو ہے وہ لون کی جو کورین گراس ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کرلوں یہ کچھ گراس میں نے پہلے سے لگائی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ گرین ہو رہی ہے اور کچھ اس کا پیت جو ہے وہ رہ گیا تھا تو اس حوالے سے میں نے کہا آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کروں کہ اس گراس کو ہم کس طرح لگائیں گے اور اس کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلے تو آپ کو جو سوائل ہے اس کی بیڈنگ بنانی ہے مطلب جو آپ نے گراس لگانا ہے ایسے ہی نہیں آپ نے سخت زمین پر لگا دینا بلکہ اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنا جو ایریا ہے جس جگہ پر آپ نے گراس لگانی ہے جیسے میرے پاس یہ جو پیچ ہے اس جگہ پر میرے پاس گراس کم پڑ گئی تھی تو میں یہاں پر لگانا چاہتا ہوں تو اس وجہ سے میں سب سے پہلے کیا کروں گا کہ اتنے پیچ کو اپنے اچھے طریقے سے بیڈنگ بنا کے سوفٹ کروں گا سب سے پہلے میں اس جگہ کو سوفٹ کروں گا اور اس کے لئے میرے پاس یہ بالو مٹی اویلیبل ہے اور یہ ہمارے پاس جو نئی گراس ہے وہ اویلیبل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میں اس کو کس طرح پیپیر کرتا ہوں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بالو مٹی کی ایک جو ہے وہ لیئر لگائیں گے اس کی ایک لیئر لگا رہا ہوں تاکہ اوپر ایک بالو مٹی کی جو ہے وہ لیئر چڑھا رہا ہوں سب سے پہلے تاکہ ہماری جو گراس ہے اس کی جو یہ چھوٹی چھوٹی روٹس ہے یہ اچھے طریقے سے آپ کی بیڈنگ کے اندر چلی جائے یہ دیکھیں میں اس کی بیڈنگ بنا رہا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے اس کی بیڈنگ جو ہے کمپلیٹ کر لی ہے اس کے بعد یعنی یہ لیول کر کے اپنا جو گراس ہے اس کو پر لگانا ہوں اس طریقے سے آپ یہ گراس کو یہاں پر لگائیں گے حرام سے اور بعد میں اس کو پانی کریں گے یاد رکھیں کہ اس کا جو جڑے میں اس کی کیر کرنی پڑتی ہے اس کے اندر بہت سے چیزیں گے کہ آپ اس کو اس کی کیر کریں اور اس کے اوپر اچھے طریقے سے نگانے کے بعد یوریا کا چھڑکاؤں کریں میں دیکھیں کہ اس کی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کو آپ نے کیر میں ہر روز پانی دینا ہے تاکہ یہ گیلی رہے اور اس کی روٹنگ ہو جو اچھے طریقے سے اس طریقے سے آپ نے اس کو لگا رہے ہیں آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور اس کا موجود